ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے شمارانی صاحبہ نے اور یہ کہتی ہیں السلام علیکم جیوہ علیکم السلام انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ اور سیدن عیسی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تب پڑھیں گے جی اس کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں انبیاء مرسلین علیہ السلام و تسلیم جتنے بھی تشریف لائے وہ اللہ کی واحدانیت کی گواہی دیتے ہیں یوں سمائی لیجیے کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور ساتھ اپنی نبوت یا رسالت کی گواہی دیتے ہیں جیسے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کے سب ہی نبی جو ہیں وہ اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں یاسر مہتاب صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کے یہ کہتے ہیں سلام علیکم کہتے ہیں سر کیا ہم اس وبا سے بچنے کے لیے جہاں کام کرتے ہیں وہاں آزان دے سکتے ہیں جی بالکل دے سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں سے جن نمازوں کا وقت وہاں پر ہوتا ہے وہ نماز کے لیے آزان دیں اور نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی آزان دے سکتے ہیں ویسے بھی کام کرتے ہوئے بھی آزان کے لفظ جو ہیں وہ پڑھتے رہیے یہ بھی باعث خیر و برکت ہے کہیں ممنوع نہیں ہے اور عجر و ثواب ہی کا باعث ہے یعنی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے آزان بھی تو ذکر کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں چھت پر یا حال میں وہاں پر بھی آزان دی جا سکتی ہیں اسغر علی صاحب نے ہمیں جوئن کیا انہوں نے سلام کہا جی و علیکم فرزانہ صاحب نے ہمیں جوئن کیا یہ کہتی ہیں سلام علیکم جی و علیکم انہوں نے کہا کہ تین چار سال سے کہتی ہیں کہ ان کے اسپرنٹ کا کاروبار جو ہے ٹھیک نہیں چل رہا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ٹونا ہے کہتے ہیں کوئی حل بتا دیں جی میں ارز کرتا ہوں کاروبار کے لیے گھر میں اولاد نرینہ کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھئے سورہ کوثر انہا عطائنا کل کوثر پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کوشش کیجئے رزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھئے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دعا کیجئے انشاءاللہ اولاد نرینہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا اور کاروبار کے لیے یہ ہے کہ یا رزاقو اس کا کسرہ سے وجد کرتے رہیں یا مسبب الاسباب ان دو چیزوں کا دو عرات جو ہیں یا رزاقو کا مطلب ہے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے مزید عطا فرمائے گا اور یا مسبب الاسباب کا معنی ہے اللہ تو ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا رزق کے لیے بھی ہر چیز کی فروانی عطا فرمائے گا ناظرین صاحبہ ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے عمرین صاحبہ نے یہ کہتی ہیں کہ پریشانی رہتی ہے ڈر لگتا رہتا ہے آپ نے وظیفہ بتایا تھا پھر بھی ڈر ختم نہیں ہو رہا جس کے لیے میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص ہر قسم کے رنج و غم کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ معمول مبارکہ تھا آپ کا تھا آپ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول مبارکہ تھا تو اس لیے یہ بہت صورت وظیفہ ہے اس کو کیجئے اور درود پاک کی کسرت کیجئے ان دو چیزوں کے علاوہ آپ صبح شام سورہ فاتحہ سات مرتبہ اور اس کے ساتھ آیت القرصی سات مرتبہ چاروں قل جو ہیں یہ سات مرتبہ اول آخر تاہ کا داد میں درود پاک یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے صبح شام پانی پی لیجئے اپنے جسم پر دم کر لیجئے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی در اور خوف سے پناہ میں رکھے گا اور فرزانہ صاحبہ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے جادو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ باقارہ محضرت سامانین سورہ باقارہ جو ہے اس کو آپ روزانہ صبح پڑھئیے انشاءاللہ سبھی مسلمان پڑھیں گھر میں خیر و برکت آفیت ہوتی ہے جو ان کی اتبسم صاحبہ نے سبھی لسنرز کے لیے بھیجائے یہ کہتی ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ سبھی اپنی حفاظت کریں جی بالکل جو احتیاطی تدبیر ہیں انہیں لازمی اپنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجاہ بھی کی جائے توبہ استغفار بھی کی جائے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے استغفار کیا جائے درود پاک کی قسرت کی جائے درودے کوئی بھی درودے پاک پڑھیں درودے تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں درودے تاج بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور ان پر عمل کرنا شاہی ہے محمد ارشد صاحب ہیں اور آمیر صاحب انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بالوں کا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی عام طور پر بال موجود ہوتے ہیں پڑھنے والے کے یا بائنڈنگ کرنے والوں کے بال گر جاتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ انسانی وال ہی ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے موہ مبارک ہیں جی ایسا نہیں ہے یہ منگھڑت بات ہے ایسے ہی پھیلائی جا رہی ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے موہ مبارکہ حقیقت میں کہیں موجود ہوں جیسے بادشاہی مسجد میں بھی تھے ابھی بھی غالبن ہیں تو اس طرح ان کو اگر پانی میں ڈیب ہو کر وہ پانی پیا جائے بالکل وہ باعث سے شفاہ ہے لیکن یہ جو بات کی جاری ہے ہر قرآن پاک میں موہ مبارکہ ہیں یہ بات بالکل منگھڑت ہے ناظرین سامنین کے علاوہ ہمارے اور لسنر نام نہیں لکھا انہوں نے پوچھا کہ السلام علیکم جی و علیکم السلام کہتے ہیں کہ آئیشہ کا معنی آئیشہ یعیشو لفظی معنی زندگی گزارنے والی یعنی اچھی زندگی گزارنے والی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزارنے والی اور خواب جو آپ نے پوچھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا استغفار کی کسرت کیجئے نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے پانچ وقت نماز قرآن مجید کی تلاوت درود پاک کی کسرت اور صدقہ اور خیرال لازمی کیجئے اس وقت یہ ضرورت بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کیجئے مدد کیجئے جتنا ہو سکتا ہے زنیر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا یہ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے نوازتے ہیں فیڈ بیک سے اگاہ کرتے ہیں سبحان صاحب ہیں غالباً یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم انہوں نے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے اس کی فرمائش کی اجھے انشاءاللہ ہم اپنے کسی پروگرام یا اپنی نشریات میں اس کو ضرور شامل کریں گے عائشہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے اور بھائی جو ہے وہ امی ابو کا کہنا نہیں مانتا کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لیے ایک تو سورہ یاسین سب بھی پڑھیں اور خاص اور پر روزانہ صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھائی کو پلا دیں انشاءاللہ بھائی بھی والدہن کا فرما بردار بن جائے گا اور دوسرا گھر میں استغفار درود پاک اور نماز قرآن مجید کی تلاوت اس کی کسرت کیجئے استغفار کی بھی کسرت کیجئے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی گھر میں بہتریاں فرما دے گا امار صاحب نے ہمیں جوائن کیا یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں کہ میں پڑا نہیں ہوں تو کیا میں قرآن پاک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہوں جی اس میں دو چیزیں ہیں آپ کوشش کیجئے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کر دیجئے کسی سے گھر والوں میں سے اگر کوئی پڑھا ہوا ہے اس سے پڑھنا شروع کر دیجئے مسجد میں قاری صاحبان ہیں ان سے پڑھنا شروع کر دیجئے یعنی قرآن پاک سیکھنے کی بھی کوشش کیجئے یہ بھی ضروری ہے ہاں جب تک آپ مکمل یعنی پڑھنے کے قابل نہیں ہو سکتے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیے ہر وقت اس کو ورد زبان رکھئے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے درود پاک کا ورد کر لیجئے استغفار کرتے رہیے کچھ بھی آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں میں بہتریاں فرمائے گا ناظرین و سامعین آپ کے جو سوالات کے جوابات ارز کیے جاتے ہیں اسے طرح وظائف بتائے جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیگر جو ہمارے یاد الہی کے پروگرامز موجود ہیں وہ دیکھ سن سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے ناظرین و سامعین سیدنا یونس علیہ السلام جو آج تذکار پاک ہوئے اور آپ کے قوم کے تذکرے ہوئے یہی سبق ملتا ہے سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے برگوزیدہ نبی ہیں اور وہ بلا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین کی تسبیح فرما رہی ہیں اور یہ تسبیح آج بھی ضروری ہے کہ ہم وہ تو اللہ کے ایسے نبی ہیں برگوزیدہ گناہوں سے معصوم وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں آجزین کے ساری کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی گناہوں سے معصوم ہیں گناہ کا شائبہ تک نہیں کیا جا سکتا تصور نہیں آپ کی ذات سے کیا جا سکتا آپ بھی اس سغفار فرمایا کرتے تھے تو یوں آج اس سغفار کی قسرت کی جائے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالیمات پر عمل پیراہ ہونے کی کوشش کی جائے سچی توبہ کی جائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے تمام مسلمانوں کو خصوصا اور بالعموم تمام انسانیت کو اپنی حفظ امان میں رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانیت کو تمام مسلمانوں کو اس وبا سے حفاظت میں رکھے آمین